ایک پرانا شیر ہے سردوں پر بہت تناف ہے کیا کچھ پتا تو کرو کہیں چناف ہے کیا لمبا اتحاس رہا ہے ہمارے دیش میں کہیں بھی کوئی چناف ہو تو تناف کے خبریں کہیں نہ کہیں سے آتی ہیں ایسا تناف کئی بار متعدادہ کو اپنا ووڈ تناف کے مددے کے آدھار پر ہی ڈالنے کے لیے پرباوت کرتا ہے تو جب اتھر پردیش میں تین چرن کے چناف ہو چکے ہیں چار چناف کے چرن باقی ہیں تب کیریل میں سی پی ایم کاری کرتا کی حتیہ کے خبر آتی بنگال میں ممتہ سرگار کے ورد پردیشن کرتا چھاتر مار دیا جاتا ہے کرناڈک میں ہجاب ویوات کے بیچ بجرنگ بل کاری کرتا کی حتیہ ہو جاتی ہے اتھر پردیش کے چناف کے فورس ٹاؤنڈ سے ٹھیک پہلے گرمائیا ہجاب کا ویوات اور ہجاب کے ویوات کا ستت چنافی وکاس چرن در چرن جاری ہے کیا یہ سب سنیوگ ہے یا کہیں اس میں کتنا سنیوگ ہے اتھر پردیش میں چناف چل رہا ہے اور ایک سمائے چاروں سرف یہ سائیکل اوپر رکھے ہوئی بم دماغ کے پھوٹے میں حیران ہوں یہ سائیکل کو انہوں نے کیا پسند گیا آپ نے پڑھ لیا وہ اسبار میں جو تصویر دکھاتے پھر رہے ہیں ہماری وہ لوگ ہیں کہ جو چناو ہار چکے ہیں جن سائیکلوں پر بیٹ کر کے جگہ جگہ بسپوس ہوتے ہیں وہ بازی ہوتی تھی اور سائیکلوں کو تو پنچر ہی کر کے رہیں گے ان کو نہیں آ رہے ہیں اس بار جنتہ نے بازی جنتہ پارٹی کی کھٹیا کھڑی کر دی ہے اس لیے ان کے بیان گھٹیا آ رہے ہیں اکیلے سنابوں جس من سنابوں میں شیکڑ لبوں کی جان گئی وہ آپ کے لیے بھانتو ہو جتا ہے سننے میں آ رہا ہے کہ پیجے پی کے لوگ چناو سے بہنے سب کچھ کریں گے جب اتر میں چناو چل رہا ہے دکشن میں تناو بڑھ رہا ہے موسیقی 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 کی چناؤں میں بائرہ پرتیشت ووٹروں نے متدان کے دن ہی طے کیا کہ کسے ووٹ ڈالنا ہے سترہ پرتیشت ووٹروں نے ووٹنگ سے ایک یا دو دن پہلے نرنے کیا کہ کسے ووٹ دینا ہے یعنی پچھلی بار اتر پردیش میں انتیس پرتیشت متداتہ کا مند چناؤ کے دن یا اسے دو دن پہلے بنا کہ کس کو ووٹ دیا جائے اور کیا یہی کارن ہے کہ اتر پردیش میں ہر چرل کے بعد کرناٹک کا ہجاب ویواد ایک نئے روپ میں نظر آیا ہے کیا یہ بھی سیوگ ہے دکشن میں تناؤں صرف ایک پکش سے نہیں بڑھتا سیاست میں ہر پکش اس کا فائدہ اٹھاتا ہے یہ دیکھنے سے پہلے جانیے ابھی کیا ستھیتی ہے یہ تصویریں کرناٹک کے کنڈا پورا کی ہیں جہاں کالج کی طرف آتی ہوئی بھٹ کا نکاب اور ہجاب پہنی چھاترائیں دکھتی ہیں کالج کے گیٹ پر آ کر یہ کچھ فائل سوپتی ہیں واپس چلی جاتی ہیں تصویر دھیان سے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کومرز کی چھاترائیں ایکزام سے جڑے پروجیکٹ کی فائل جمع کرنے آئی تھی ہجاب ویواد جب دھیرے دعویٰ ہے شانتی کی طرف بڑھ رہا ہے تو پچھلے ہفتے سے دوبارہ کیا تیز کرنے کی کوشش ہوئی یہ مکررم خان ہے کرناٹک میں کانگریس نیتا ہے جن کا بیان وائرل ہوا یعنی دکھشن میں ہجاب ویواد شروع ہوا پھر ہجاب کے خلاف بھگوا آیا پھر کوڑ کا انتریم آدیش آیا اس آدیش کے خلاف ہجاب پہن کارانے کا پردرشن شروع ہوا اس کے بعد کیا معاملہ جب شانت ہوتا تھوڑا تھوڑا لگنے لگا تب ایک پکش کی طرف سے دوسرے پکش کو دھمکی دینے والا بیان آیا پھر بجرنگ دل کے ایک کارکرتا کی ہتیا ہویا جسے گرہ منتری نے ہجاب ویواد سے جھلا ماننے سے انکار کیا دکھشن کے اس پورے تناو کے بیچ اتر پردیش میں ترچار میں ہجاب مددہ بنا رہا اور تب ہی سنیے کیسے مندر سے لے کر ہجاب برکہ تک کا ذکر کیا جاتا رہا ہم کو آیوڈیا میں پربو رام مندر چاہیے کی نہیں چاہیے کون بنا رہا ہے آیوڈیا میں رام مندر ہم کو مدھورا میں کرشن مندر چاہیے کی نہیں چاہیے کون بنایا گا کرشن مندر اور یہ آ جائے گا خلیس تو کیا بنائے گا کبرستان کے باؤنڈری کبرستان کے باؤنڈری بنائیں گا مسجد بنائے گا اور سب کو تم لوگوں کو بھرکہ پینا دیں گے یعنی دکشن میں جب ہجاب ویباطل پردرشن سے ہتیاں تک مدہ تناؤ کے بیچ جاری ہے تب دو سے ڈھائی ہزار کلومیٹر دور یہ مدہ بنا کر چناؤں میں لگاتار بکاس کرتا ہے تمیلانڈ تک پھیل جاتا ہے جہاں ستھانی نکای چناؤں میں ووٹنگ کے دوران بی جے پی کے موتھ ایجنٹ نے ہجاب پہن کر آئی مہلا کو ووٹ دینے سے پہلے ہجاب اتارنے کی اپیل کی جس پر کافی دیر تک ویروت ہوتا رہا اتنا کچھ جاننے کے بعد اب آپ یہ بھی جانئے کہ ووٹر کے بیچ اتر پردیش میں یہ مدہ ہے یا پھر نہیں ہے برکہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا مدہ چل رہا تھا اس پر راج نیتی بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی آپ کو کیا لگتے ہیں کہ یہ اتر پردیش میں آپ کے لیے یہ مدہ ہونے والا ہے یہ غلط ہے ہم لوگ کا حضاب دار دیں گے آگے یوپی میں ابھی چار چرنگ کے چناؤں باقی پوروانچل میں ووٹنگ ہونی ہے اور یہ تصویر دیکھ لیجے وارانسی میں ابھی ایک سکول کے باہر ہجاب کے ویروت میں پردرشن ہوا یہ پردرشن کچھ لوگ کر رہے ہیں کیا آگے چناؤں قریب آنے پر دکشن کے تناؤں کا مدہ اسطر پردیش کے چناؤں میں پوروانچل تک پہنچنے والا ہے شیوموگا سے نولن پیکٹرک کے ساتھ آج تک بیرو تیسرے رپورٹ سے پہلے دھیان دیجئے جنناب ویواد آیا تو بیجے پی نے اکھیلیش کو گھیرا اکھیلیش چھپی ساتھے رہے مدہ بدلنا پڑا پھر ہجاب ویواد آیا وہ ویسے نے کئی بار اکھیلیش یاد آف کلالگارہ اکھیلیش یاد آف ہجاب پر بھی کچھ بھی پولنے سے بچتے رہے اب تیسرے چرنگ کے بعد آتنگواد کے مدے پر سماجوادی پارٹی کو بیجے پی زبرتست گھیر رہی ہے تو کیا اس بار بھی پہلے کی طرح سنیوگ اکھیلیش یاد آف بنا پائیں گے پہلے تین پیس کا ریزلٹ جاننا ہے کیا جاننا ہے جنا جوڑ چا بولو جاننا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سپا بسپا کا سپڑا ساپ ہو گیا ہے اور کانگریس پارٹی دوربین لے کر دکھائی نہیں پڑتی ہے بھائی سننے میں آ رہا ہے کہ بی جے پی کے لوگ چنانس سے پہلے سب کچھ کریں گے جب پہلوان ہارنے لگتا ہے تو کیا کیا نہیں کرنے لگتا کبھی اونگلی خیط دے گا کبھی دانس سے کٹے گا دو باتیں نوٹ کریے پہلی اتر پردیش میں جب چار چرنگ میں 231 سیٹ پر ووٹنگ باقی ہے تب جنہ باجان اسی بنام 20 سے ہوتے ہوئے چناؤ آتنکوات کے مدد تک آ چکا ہے دوسری بات ہے جس ہردوئی میں اخلیش یادوں نے جنہ کو لے کر پہلی بار بیان دیا اسی ہردوئی میں پردھان منطری اور مکھی منطری نے احمدہ بات دھماکے کے آتنکیوں کا ذکر کر کے سماجوادی پارٹی پر نشانہ ساگھا اخلیش پر نشانہ ساگھنے کے لیے بی جے پی نے پہلے لال ٹوپی کو ریڈ ایلرڈ بتایا تھا اب سماجوادی پارٹی کی سائکل کے ذریعے بار کیا ہے یہاں سماجوادی پارٹی کا جو چناؤ سیمبول ہے نا ان کا چناؤ کا نشان ہے نا دو شروع میں جو بم دھماکے ہوئے وہ سارے کے سارے بم دھماکے انہوں نے بم سائکل پر رکھے ہوئے تھے اب دیکھئے سائکل پر بم رکھے ہوئے تھے اور جہاں لوگ سب جیور کے لیے خرید نگلے آتے ہیں وہیں سائکل پارٹ کر کسے سلے گئے تھے اور ایک سمائے چاروں سرف یہ سائکل اوپر رکھے ہوئے بم دھماکے بھوٹے میں حیران ہوں یہ سائکل کو انہوں نے کیوں پسند کیا ہماری پردیس کی ماتاؤں بیعنوں نے تو اس قسم کھانی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے جن سائکلوں پر بیٹ کر کے ایک جگہ جگہ بسپورٹ ہوتے ہیں بومبازی ہوگی تھی ان سائکلوں کو تو پنچر ہی کر کے رہے گے ان کو نہیں آگے یوپی کے چناؤں میں گجرات کے احمد آباد دھماکے کا کیا کام ہے جواب یہ کہ اتر پردیش میں تیسرے چرن کے متعدان سے دو دن پہلے احمد آباد دھماکے کے چودہ سال بعد 38 دوشی آتنکیوں کو ایک ساتھ فاسی کی سزا سنائی گئی بی جے پی آر اوپ لگاتے ہوئے تصویر دکھاتی ہے اس کا اپا سمات باری پارٹی کا پرچارک ہے احمد آباد دھماکے میں یہ اپا جان سبھی بولتا تھا کیونکہ میں ان کی حرکتوں کو دیکھتا تھا جنتہ کے بیچ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف 440 بولڈ کا کرنٹ چلنا یہ بھارتی جنتہ پارٹی نہیں سمجھ پا رہی ہے اور آپ نے ان کے بیان دیکھے ہوں گے جن کے جن نیتاؤں کی بھاشا بدلی ہے وہ جنتہ کا سمرسن نہیں پا رہے ہیں اور اس بار جنتہ نے بھارتی جنتہ پارٹی کی کھٹیا کھڑی کر دی ہے اسی لیے ان کے بیان کھٹیا آ رہے ہیں اکھلیش یادو آتنکواد کو سائیکل سے جوڑے جانے پر ٹویٹ کر کے اسے جنتہ کی مددوں سے جوڑتے ہیں پردھان منتری کی سائیکل کے ساتھ ہی تصویر اکھلیش ٹویٹ کرتے ہیں مددہ سائیکل نہیں ہے مددہ آتنکواد اور راشتروات جس کی پچ پر بی جے پی اب تک کئی میٹ جیتی آئی ہے اب تک تو اکھلیش یادو نے جنہ ابباجان اور ہجاب پر ہر مددے کے چکرویو کو اپنی چپی سے توڑنا چاہا کیا اس بار ایسا ہو پائے گا لکنو سے کمار ابیشیک کے ساتھ آج تک بیرو اتر پردیش کا چناب عام طور پر جاتی اور دھرم کے آس پاس ہی رڑا جاتا ہے اتر پردیش کا اتحاس رہا ہے کہ جنتہ سے جڑے مددوں کو راجنیتک دل چنابوں میں کرانے کر دیتے ہیں لیکن اس بار اتر پردیش میں غریبوں کو مل رہا ڈبل فری راشن اپنے آپ میں ایک بڑا مددہ بن گیا پندرہ کروڑ ووٹر والے اتر پردیش میں پندرہ کروڑ پریواروں کو فری میں راشن دے کر بی جے پی جیت کے پرتی آشورست ہے لیکن پرشن یہ ہے کہ کیا فری راشن کا مددہ اس چنابوں میں گیم چینجر صد ہو سکتا ہے بھر اس بجور مہلا سے پوچھا گیا کہ موڈی نے ایسا کیا کیا ہے ساتھیوں اس گریب بجورگ ماں نے اتر دیا یہ اتر میں کبھی بھول نہیں سکتا اس ماں نے کہا موڈی راشن دو ہمیں کیا اتر پردیش کے چناب میں فری راشن کا دعا بی جے پی کیلئے بہت اپیوگی ثابت ہو رہا ہے کیا گریبوں کو مفت راشن یوجنا بی جے پی کی ہر سیاسی کمزوری کی دوا بن گئی ہے اتر پردیش کے چناب میں جاتی اور دھرم کے اردگردھی ووٹنگ ہوتی رہی ہے لیکن اس بار بی جے پی کو امید فری راشن یوجنا سے ہے جس کے پندرہ کروڑ کے قریب لابار تھی بی جے پی کے سائلنٹ ووٹر سابند ہو سکتے ہیں بی جے پی کیسے مفت راشن کو کی اندر میں رکھا چناب میں آگے بڑھ رہی ہے یہ سمجھنے کے لئے آپ کو اتر پردیش کے ہر دو ہی لے چلتے ہیں جہاں پی ام نے اپنے بھاشر میں فری راشن کا خاص طور سے ذکر کیا پوری دنیا میں لیکن بھائیو بہنو میں نے کبھی میرے گریب پریوار کو بھوکا سونے نہیں دیا ہے گریب کا یہ گھر کا چولہ جلتا رہے اس کے لئے دن رات کام کیا ہے بھائی بردار مندی یہی نہیں رکھے انہوں نے اپنی بات کو آکے بڑھانے کے لئے یو پی چناب سے جڑے ایک وائرل ویڈیو کے بارے میں لوگوں کو بتایا اپنے بھاشر میں کیا پھر پوچھا کس کا نمک کھایا ہے کسے دھوکا نہیں دے گی تو اس ماں نے کہا موڈی کا نمک کھایا ہے یہ گھٹنا کرگل ویڈانسوا کشتر کی ہے جہاں سے اکھلے شیادو سماجبادی پارٹی کے امیدوار ہیں وائرل ویڈیو میں پتھرکار نے بزرگ سے سوال کیا کہ آپ کے یہاں چناب کب ہے بزرگ میلہ نے ہستے ہوئے جواب دیا کہ 20 فروری کو ہے ہم نے نمک کھایا ہے اس لئے دھوکا نہیں دیں گے پتھرکار نے ان سے پوچھا کہ کس کا نمک کھایا ہے تو انہوں نے کہا کہ موڈی کا نمک کھایا ہے اس جواب پر پتھرکار نے ان سے پوچھا کہ موڈی نے ایسا کیا کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ موڈی نے ہمیں راشن دیا ہے پی اے موڈی نے اس ویڈیو کا ذکر کر کہا کہ میں اس بزرگ میلہ کے جواب کو کبھی نہیں بھول سکتا موڈی نے ایسا کیا کیا ہے ساتھیوں اس گریب بزرگ ماں نے اتر دیا یہ اتر میں کبھی بھول نہیں سکتا اس ماں نے کہا موڈی راشن دو ہمیں تو سوال سیدھا ہے کیا اتر پردیش کے چناب میں فری راشن بی جے پی کا سب سے بڑا بھرماستر ہے جس کے سامنے بیروزگاری اور مہنگائی کے سارے سیاسی حملے دھوست ہو جائیں گے بی جے پی کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے جس کی طرف سے موڈی ہو جا پھر یوگی فری راشن کا ذکر ان کے بھاشنوں میں کافی پرمکتہ سے ہو رہا ہے مہا ماری میں ہمارا کوئی پریوار گریب سے گریب پریوار وہ بھی بھوکھا نہ سو جائیں اس کے لیے دو سال سے بھائٹ با سرکار یو پی کے پندرہ کروڑ لوگوں کو موپت راشن اپلبدکار آ رہی ہے موڈی سرکار کی پردہ مہا مہا ماری کے دوران 26 مارچ دوزہ دبیس کو 21 دن کے لوگ ڈاؤن کو دھیان میں رکھتے ہوئے جس یوجنا کو گریب جنتہ کے لیے شروع کیا تھا اس کا لاپ یوپی کی جنتہ کو مارچ دوزہ دوزہ بائیس تک ملتا رہے گا ہم لوگ بہمت کے سرکار بنا رہے ہیں اور پہلے دوسرے چرن میں ہی ستک لگا دیا ہے اور تیسرے چوتھے میں دوسرا ستک لگ جائے گا جب یہ چناؤ پانچ میں چھٹے سات میں چرن میں پہنچے گا تو آپ دیکھ لینا بھارتی جنتہ بار دیکھیں بھوٹوں پر بھوٹ ناچیں گے اتر پردیش میں مہینے میں دو بار مفض راشن دیے جا رہا ہے انتیو دیکھ کارڈ دھارکوں کو پردی راشن کار 35 کلو خادیان دیا جا رہا ہے جس میں 20 کلو گے ہوں اور 15 کلو چاور ہے پاتر گرہستی یوجنا کے کارڈ دھارکوں کو پرتی راشن کار 5 کلو خاددان جس میں 3 کلو گے ہوں اور 2 کلو چاور پرتی ریٹ شامل ہے انتیو دیکھ اور پاتر گرہستی کارڈ دھارکوں کو اس کے علاوہ پرتی راشن کار 1 کلو گرام آیوڈائز نمک 1 کلو گرام سابوچ چنہ دار اور 1 لٹر خاددان تیل بھی فری میں مل رہا ہے اس طرح جس اتر پردیش میں 15 کروڑ کے قریب مت آتا ہے وہاں 15 کروڑ گریب لوگوں کو فری راشن کی صفدہ میں لہی ہے اسی لئے بیجے پی کو امیر ہے کہ فری راشن کی یہ سیوہ انہیں ستہ کمیوہ ضرور کھلائیں آج تک بھی رو کرحل میں جس بسرگ محلہ کا ان لیک آپ نے پردھان منتری نریندر مہدی کے بھاشن میں سنا انہوں نے اسی ویڈیو میں بتایا کہ ان کا ابھی تک آئیشمان کارڈ نہیں بنا ہے بیجے پی کے ویروت ہی یہ کہہ کر حملے کر رہے ہیں کہ سرگاری یوجنہوں سے جنتہ کو ملنے والی راحت کسی کی مہربانی نہیں ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ بیجے پی کے ازدام نے سماج وادی پارڈی کو بھی پانچ سال تک مفت راشن دینے کا وادہ کرنے کو مجبور کر دیا ہے سیتاپور میں ووٹر بولا بیجے پی کے نمک کا قرض ادا کرنا ہے کس کا پکش مضبوط لگ رہا ہے بھاسپا کا بھاسپا کا کیوں بھاسپا کے لوگا ہے بھاسپا یہ کہہ سب خات پیت ہیں دیہائیں کا کوئی دوسرے بھاسپا کے دیہائیں کا کوئی دوسرے بھاسپا کا نمک کھا رہے ہیں بھاسپا کا نمک کھا کے ادا کرنا ہے جو بتا رہے ہیں وہ نام میں مسلم ووٹر کہتا ہے فری راشن باٹنے والے موڈی پسند ہے موڈی پسند ہے موڈی پسند ہے کیوں باٹنے سب کیا ہے اگر کہا جائے کہ مفت راشن بھی چنام لڑ رہا ہے تو کہنا غلط نہیں ہوگا ڈیش کے سب سے بڑے سوبے کی کسی بھی بیران سبا میں آپ چلے جائیں مہنگائی اور بیروزگاری سے ترست لوگ فری راشن کے بارے میں بولتے ہوئے نمک کے کرز کی بات کرنے لگتے ہیں کون سی سرکار اچھا کام کر رہی ہے سرکار اپنی جگہ پر سب ہی اچھا کام کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے اچھے کون سی رہی ہے ہمارے لوگوں کے طرف موڈی بھائی نے اچھا کام کیا اناچ مل رہا ہے مکت میں ہاں مل رہا ہے ناچ نون نمک ریفائنڈ سب مل رہا ہے چانہ سب مل رہا تھا اتر پردیش کا چنام پی جے پی کے لئے بہت اہم ہے اسے جیتنے کے لئے کیندر اور راجے سرکار جنتہ کے خاتے میں تمام یوجناوں کا پیسہ ٹرانسور کیا گیا جیسے پی ایم کسان سمان ندھی کے تحت سالانہ چھ ہزار روپے والی کش سے دو ہزار روپے جنوری میں ہی خاتے میں بھیجے گئے سو ایم ساہتہ سمو کی سولہ لاکھ مہناوں کے خاتے میں ایک ہزار کروڑ روپے بھیجے گئے ہیں مکھی منتری کنیا سمنگلہ یوجنا کے تحت ایک لاکھ لابارتیوں کے خاتے میں بیس کروڑ روپے دیے گئے ہیں سرکاری سکول میں پڑھنے والے بچوں کے ایک کروڑ اسی لاکھ عبیباوگوں کی خاتے میں بچوں کی یونیفورن جوتے سویٹر کے لیے انیس ارہو روپے سرکار بھیج چکی ہے چھپن لاکھ بزرگوں کے لیے پینشن پانسو روپے سے بڑھا کر ایک ہزار روپے کر کے چھے سو ستر کروڑ روپے کے انتظام کیا گیا موڈی جی نے اچھا کیا ہے کیا اچھا کیا ہے کنہوں نے کریموں کے لیے مقان منبائے ہیں راسن دے رہے ہیں کس کا زور چل رہا ہے یہاں پر چناؤں میں چناؤں تو موڈی جی نے کیا اچھا کیا ہے موڈی جی نے سب کچھ اچھا کیا ہم لوگوں کو راسن پانی مل لائے اس کا پلڑا بھاری ہے یہاں پر موڈی جی کا کیا اچھا کیا ہے انہوں نے راسن پڑیا میں دیتے ہیں اس کا کچن ہے یہ پردھان منتری نریندر موڈی کی اور سے دیا گیا ہے ان کی سرکار نے گیس میں مل البا کس کے بن رہی ہے سرکار موڈی کی کیوں لاب مل رہا ہے کیسا لاب روٹی کھائی رہا ہے نوبت یہ آ چکی ہے کہ وپکش اس مفت اناج یوجنہ کی کارت تلاش نے میں جھڑ گیا ہے سمجھوہ دی پانٹی سے لے کر تمام وپکشی در اسی طرح کے وعدے کر رہے تاکہ مفت اناج کے ازداؤں سے ہونے والے نقصان کے بھرپائی کی جائے سکیں آپ کے لئے اچھی سرکار کونسی ہے موڈی کیوں گریبوں کی مدد کرتے ہیں کیا مدد کی ہے ساری مدد کرتے ہیں ڈائیلا کرو مکان میں دیئے آپ کو ملے ہیں مجھے تو نہیں ملے کیا نام ہے آپ کا میرا نام شارک ہے ابھی آپ کو نہیں ملا ہے اور مفت میں راشن راشن مل رہا ہے سماجوادی پارٹی کا کہنا ہے کہ یوپی سرکار کی یہ فری راشن یوجنا چناف تکھی ہے کیونکہ دلی کے بجٹ میں راشن کا پیسہ نہیں رکھا گیا ہے اکھلیش نے وعدہ کیا ہے کہ سماجوادی پارٹی کے سرکار آنے پر گریبوں کو پورے پاس سار فری راشن دیا جائے گا اس کے علاوہ سرسوں کا تیر اور دو سلنڈر کی گریبوں کو مفت دیے جائیں گے گریبوں کی صحت کو بہتر کرنے کے لیے ایک کلو گرام گھیب ان کی سرکار دے گی چناوے سے پہلے جنتا کو فری میں ملی پانی اور راشن دینے کا داؤں بھلے ہی پرانا لیکن جنتا کو اپنے پالے میں کھیجنے کا اس سے آسان داؤں اب بھی دوسر نہیں ہے اسی لئے بی جے پی کی طرح سماجوادی پارٹی کو پانچ سال فری راشن دینے کا وعدہ کرنے کو مجبور ہونا پڑا ہے آج تک بھی رو دستک میں آج کے لیے بس اتنا ہی آپ پلیز اپنا بہت خیال رکھئے گا دیکھتے رہیے آج تک